بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سوائل ڈال کے اس میں اچھی طرح بھون لیں گے اس قیمے کو اور ایک گھٹھی پیاس کی اس کو ہم نے کاٹ لی اب یہ اس میں پیاس جائے گی یہ آئیل میں بہت تھوڑا سا آئیل ہے اس میں پیاس جائے گی اور پیاس کو اچھی طرح سے اس کو سمجھے سوتے کر لیں گے یا ہلکا سر کو براون کرنے کی ہلکا سر کو براون کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ہلڈی ڈالیں گے اور قیمہ ڈالیں گے اس میں مرچیں نہیں جائیں گی ٹھیک ہے یعنی چلی پاورڈر اس میں نہیں جائے گا صرف ہلڈی پاورڈر نمک حضب زائقہ اور یہ پیاس کا اب اس میں ہم اس کو سوتے کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو قیمہ ہمارے پاس بچکا ہے نا یہ قیمہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اسی طرح سے پکا لیں گے تو یہ تو باریک مشین کا پیما ہے لیکن پھر بھی سے گلاوہ تو نہیں ہے نا یہ ابھی تو کچھ رہی ہے تو اس کو ہم ڈالنے کے بعد اس میں فرائے پان میں اور پھوڑا سا پائن ڈال کے اسے پھوڑا گلا لیں گے اور اس کے بعد میں ہمیں اچھا اس میں اویل زیادہ پھلکن بھی نہیں ڈال لیں گے کیونکہ ظاہر ہے پھوڑے تل میں اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس دال جو ہے وہ ہم نے بھگو دیا تھا دو تین گھنٹے اور بھگونے کے بعد ہم نے گرانٹر میں ڈال کے اس کو پیس لیا یہ ہمارے پاس مون کی ڈال کسی بھی ہے اور یہ کسی بھی مون کی ڈال میں جو ہم تیار کریں گے نا وہ اس میں ملا کے اس کے پکوڑے تلیں گے اور دہی میں ڈال کے دہی بڑے بنائیں گے تو اب چلیں اب یہ سوتے ہو جائے تو اب یہ قیما جو ہے اس کو ڈال کے اچھی دارے کر سے پکائیں گے اب اس تو مچین کا قیما ہے لیکن پھر بھی تھوڑا گلان کا پڑے گا نا بیپ کا قیما ہے یہ کیونکہ چکن وغیرہ کا تو ہے نہیں تو پکانا پڑے گا اس سے تو یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے دیکھیں گے ہم د queen کر خیلد exaggeration ہم دیکھیں گے smg کو 삼رو سکھ ٥ پھر حسنا بنو % پھر اللہ पری طعم View ڈالیں گے ہم خلدی پاؤڑا خلدی پاؤڑا لگے اور ہلسے زائے کا نمک جسنا آپ چاہتے ہیں ہلکا کھاتے ہیں تیز کھاتے ہیں جیسا آپ کو جیسا ہے آدھا چنسہ جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے اس میں نمک کا یہ نمک سے لگیا اس میں اب اس کو ہم اچھا چاہی پاؤڑا چلا لیں گے بھون لیں گے ایک طرح کی سمجھیں اگر ایک لکٹر کا پیس ہے اور یہ خلدی یہ سب نمک چلا لیں گے اور یہ سب مک ہو جائے گا اس کے پاس جاندیں گے ہم جناب تیما تیما اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح چلائیں گے اور پاہنڈ ڈال کے چھوڑا پکا لیں گے یہ مچین کا باری تیما ہے لیکن یہ دیپ کا تیما ہے تو ظاہریں اس کو جلانا پڑے گا اگر ہم ایسی ڈال اس کو بھون جے خالی ایسی ڈال میں ملا لیں گے تو کچھے پن کا مزائے گا لہذا اس سے ہم سوڑا پا بانی ڈال کے پکائیں گے تو کچھے پہ پتک تو کچھے پیدا کہ شب Docker ہم نے جناب گلانے کے لئے پانی ایک کپ ڈال دیا ہم نے ایک کپ پانی ڈال کے اسے ڈھک کے رکھ دیں گے پانی خوشک ہو جائے گا پھر حاصل ہم گل جائے گا پھر پھر ہم اس کو پھوچک ہو جائے گا پھر پھر ہم نے اسے پھر پھر کیا ہے ہم پکوڑیں تلیں گے تو ابھی چلیں اس کو ڈھک دیتے ہیں کور کر دیتے ہیں اس کو اور کور کر کے اس کو پکا لیں گے گلا لیں گے اور پھر میں آپ کو پھر بتاتی ہوں اس کو پسی بھی رکھی ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے قیمے کو اچھی طرح مکس کر کے اس میں پھر اس سے پکوڑیں تلیں گے ٹھیک ہے؟ ابھی میں اس کو کور کر کر رکھ دیتی ہوں پھر اب نل کے ہاتھ سے پھول جائیں گے یہ قیمہ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے پک گیا ہے قیمہ اسے ٹھنڈا کر کے ہم اس میں دل کو ملا کے بڑے تلیں گے اس کے بڑے تل کے اور پھر ہم دہی مڈا لیں گے تو یہ دہی بڑے ہو جائیں گے بڑے کہلاتے ہیں پکوڑیں نہیں کہلاتے بلکہ بڑے کہتے ہیں اسے تو یہ قیمہ اور یہ دال مکس کرنے کے بعد ہم اس کے بڑے تلیں گے اور پھر ہم اس کو دہی مڈا لیں گے ابھی میں آپ کو بتاتے ہیں اس کا کیا ہے اچھا جناب یہ ہم ہری چٹمی تیار کریں گے اس سے ہری مرچ ہردنیا لہسن زیرا اس سے ہم ہری چٹمی تیار کریں گے اور یہ ہم جو دہی تیار کر رہے ہیں اس پر ڈالیں گے تو دیکھیں یہ دہی ہم نے آدھا کلو تقریباً یہ دہی ہے ہمارے پاس اس میں یہ ہری چٹمی پیسنے کے بعد اس میں ڈالیں گے کس کے لیے؟ دہی بڑوں کے لیے تو یہ رمضان کی بہت خاص ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کرے گا بہت اچھے یہ دہی بڑے بنتے ہیں تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا قیمہ تیار کر لیا ہے پھر ڈال پسی ہوئی ہے دو نو تیزوں کو ملا کے بڑے تلیں گے کیسے تلیں گے ابھی بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے ہم دوسری سائٹ پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دہی کو ہم کیسے تیار کریں گے اس میں ہماری چٹمی پیسنگ ہے گرائنٹر میں وہ ڈالیں گے اب یہ اس سے اوپر سے ہم نے یہ کٹی بھونی لال مرچ ہے اور کٹا بھونہ زیرہ ہے اور چاٹ مسالہ ہے یہ سب اس میں جائے گا اور یہ ہمارے پاس پاپڑی ہے یہ اوپر سے پاپڑی کو تھوڑا چورا کر کے دوسری سائٹ اس کی کہ ہمیں دہی کو کیسے تیار کرنا ہے یہ دہی تیار کریں گے ہم دہی بڑوں کے لئے تو بڑے تو تلتے ہیں بھی وہ دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ دہی تیار کرنے کا آپ کو بتا دیا میں نے تو یہ رمضان کی ایک بہت اچھی ریسپ ہے اس کو ٹرائے کرئے گا اچھا جناب یہ ہم نے اس میں جو ہم نے یہ دال کس کے رکھیے اس میں کھانے کا سوڑا جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے آدھا ٹی سپون اور اس میں حضر زائے کا نمک ڈالا ہے تو یہ ہمارے پاس دال جو ہے تیار ہو گئی ہے اور اس کو دونوں کو شامل کر کے ہم بڑے تلیں گے اور ابھی ہم یہاں پر یہ ہری چٹنی جو ہے نظر آ رہی ہوگی میرے حال ہے ہری مرچے ہردنیا نمک زیرا یہ سب اور لہسن یہ پیر کے ہری چٹنی تیار ہو جائے گی جو دہی میں ڈالی گئے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے قیمہ اور ڈال کی سوی ملا لیا اور ملانے کے بعد ہم اس کے بڑے تلیں بڑے تلنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ ململ کا ایک کڑا ہے ململ کا پیس لے لیا ہم نے باریک اور اس میں ہم نے یہ ڈال جو اور ڈیما رکھا تھا اس کو ہم نے اس میں رکھ کے اور اس کو دبائیں گے تاکہ پانی نکل جائے یہ دیکھیں اس کو اس کو ایسے دبائیں گے اور پانی نکال دیں گے اس کا ململ کے پیس میں رکھ کے اب یہ پانی نکل گیا اس کا پانی نکال کے بعد اس کو اس کو بڑے کی شکل دیں گے یا جیسے شامی کباب ہوتا ہے نا سٹائپ کا بنا لیں گے اسے یا یہ بنانے کے بعد ہم اس میں یہ تل لیں گے وہ دوسرا پیلٹ آنا تھا اس نے آپ کو بتایا نہیں تھا یہ ہم نے آپ کو دکھایا تو یہ اور اس کو ہم تل لیں گے یہ اس طرح رکھا اس کو ململ کا پیس ہے یہ اس کو رکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے دبائیں گے اس کا پانی نکال لیں گے پانی نکال لیں گے پانی نکال لیں گے تو یہ پانی نکال لیا اور ہم نے اس کو یہ شامی کباب کی اسی شکل دے لی اور اس دینے کے بعد اس کو ہم فرائے کر لیں گے یہ پہلے سے پڑے ہوئے ایک یہ تقریباً ہوئی گیا ہے ایک یہ ڈالا ہوا ہے اور ایک ہی اور ڈالنا ہے اور اس کو اسی طرح سارے جو ہے ہم فرائے کر لیں گے فرائے کر کے یہ سب نکال لیں گے اور نکال کے اس کو ہم نے ڈالنا ہے جناب پانی میں یہ ہلکا سا نیم گرم پانی ہے اور اس میں یہ ڈال دینا ہے پھر تھوڑی دیر ڈال کے نکال لیں گے اور دہی میں ڈالیں گے تو یہ پورا پروسس ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورا اس کا کلیا را رہا ہے یہ باقی بھی ایسی تلیں گے اور جو ہمارے پار رکھے میں وہ بھی ہم ایسی تلیں گے تلنے کے بعد اس کو پھر پانی میں ڈالیں گے نیم گرم پانی میں ڈالیں گے اور پھر نکال کے سہی میں ڈالیں گے چلیں اگلے سٹیپ پھر ہم پتھاتے ہیں یہ پانی میں ڈالنے کے بعد ہم نے بڑے نکال لیں ہیں تو یہ ٹیپا اور موم کی ڈال کے بڑے ہیں انگل نے نکال لیا یہ ہمارے پار دہی پھینڈ کے رکھا ہے یہ آدھا کلو تقریباً دہی ہے اور اس میں ہم کیا ڈالیں گے ابھی ہم اس میں پاپڑی توڑ کے ڈالیں گے جس سے اس کا ظاہر ہے ٹیسٹ بھی انہینس ہوتا ہے مزے کے لگتا ہے کلکرے موڑتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے تو یہ یہ اب ہم اس میں پھولے سے پاپڑی بھی ڈالیں گے اور بھی چیزیں اب یہ تھوڑا سا دہی ایسے ہی ڈالیں گے اس میں پھر دہی پھر 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 رمضان کے لئے ایک اچھی ریسپی ہے رمضان کے لئے بہت اچھی ریسپی ہے رمضان میں آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے اس کے علاوہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن خاص طور سے رمضان کے لئے ہم نے یہ ریسپی بنائی ہے تو آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں گے یہ سب ہم نے جو دہی دا ڈالا ہے تھوڑا آدھا دہی ڈالا ہے اب اس میں ہم باقی مسائلیں ڈالیں گے یہ کٹی بھونی لال مرچ کٹی بھونی لال مرچ کٹا بھونہ زیرہ یہ کٹا بھونہ زیرہ ہی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور جب ہم یہ کھانا ہونا تو باول میں جس میں بھی نکالنا ہے اس میں اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کر لیں گے تو پھر اور اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ ہم نے چاٹ مسالہ بھی ڈال لیا اب جناب ہم ڈالیں گے اس میں ہری چٹنی بہت پیارا اس کا ہری چٹنی کا کڑا آیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم سینٹر میں بھی ڈالیں گے ہری چٹنی بہت پیارا لگ رہا ہے اس کا کڑا بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ بھی ہو گیا ہم نے ہری چٹنی بھی ڈال لی اب ہم اس میں جناب ڈالیں گے پاپڑی یہ جناب ہمارے پاس قیمہ ڈال بڑے دہی بڑے سمجھیں قیمہ ڈال دہی بڑے قیمہ ہے اس میں ڈالیں اور اس کے بڑے بنا کے دہی میں ڈالیں تو یہ قیمہ ڈال دہی بڑے بن گئے رمضان کے لئے وہ ایک بہت اچھی ریسپ ہے یہ ہمارے پاس قیمہ ڈیش اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں اب ہم اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ایک باور میں نکال کے ہم اس کو کھا سکتے ہیں تو آپ یہ سارے مسالے اس کو مکس کر لیں مکس کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ بہت اچھے مزے کے یہ بڑے بنیں یہ ہم نے کھانے کے لئے جناب ایک باور میں نکال لیا ہے اب ہم اس کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک باور میں نکال لیا ہے سب لوگوں ایک ایک باور میں لیا سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ریسپی امید ہے آپ لوگوں کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ ضرور ٹرائے کریں گے بہت پیارا اس کا روک آ رہا ہے ڈیش کا دیکھیں دہی بڑھوں کا دہی بڑھیں گے دہی بڑھیں گے دہی بڑھیں گے